اسلام علیکم پاکستان کی تمام ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجوئیٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے چینل کو لازمی شیئر کریں اس ویڈیو میں بات کریں گے بی اے بی ایسی ایڈی پی اینویل دوہزار بائس کے جو ریزلٹس آئے تھے ان کے ریزلٹ کارڈ کے متعلق یہ بات پورے سوڈنٹ اچھی طرح سے سن لے تاکہ آپ کو بات میں کوئی مسئلہ نہ آئے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے آپ سب سٹوڈنٹس کے بی اے بی ایسی ایڈی پی پارٹ ون پارٹ ٹو سالانہ امتیان دوہزار بائس کے جو اوریجنل ریزلٹ کارڈ ہے وہ ایشو کار چکے ہیں یعنی کہ وہ یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے ریزلٹ کارڈ آپ لوگ کے نکل چکے ہیں اب آگے ملنے نہ ملنے وہ سارا آپ کے پوسٹ آفیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ کے ڈاکھانے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب ایسے کافی سٹوڈنٹ ہیں لائک ملتان میں راولپنڈی میں جن کے گھروں میں ریزلٹ کارڈ اوریجنل پہنچ چکے ہیں اور ایسے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو لاہور میں ہیں اور ان کو ابھی تک ریزلٹ کارڈ نہیں پہنچے یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے ڈاکھانوں کے اوپر یونیورسٹی کی جانب سے سارے سٹوڈنٹ کے جو اوریجنل ریزلٹ کارڈ ہیں چاہے سپلی ہے چاہے آپ نے اینول کلیئے کر ہے جو بھی ہے آپ سٹوڈنٹ تمام سٹوڈنٹ کے ریزلٹ کارڈ یونیورسٹی کی جانب سے آپ لوگوں کے گھروں کے اڈریس کے اوپر جو جو آپ نے فارم کے اوپر لکھے ہوئے تھے وہاں پہ سینڈ کر دیئے ہوئے ہیں اب آپ لوگ کے ڈاکھانے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو ابھی دیتے ہیں جائیں گے پھر یونیورسٹی آپ کو سینڈ نہیں کرے گی پھر آپ نے یونیورسٹی سے لینے ہوں گے تو اس لئے آپ لوگ خیال کریں آپ لوگ دیکھیں اگر میل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو زیادہ ٹائم یعنی کہ ایک دو ماہ لیٹ ہو جائے تو پھر آپ یونیورسٹی دوبارہ اگین کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں پھر آپ اگر ان سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کو تب بھی سینڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو یونیورسٹی سے خود پکڑنے ہوگے اپنے ریزیلڈ کارڈ تو فیلحال تو آپ لوگ ویٹ کریں یونیورسٹی نے آپ لوگ کے ریزیلڈ کارڈ سینڈ کر دی ہوئے ہیں تو اب آپ کے ڈاکھانوں کے اوپر پینڈ کرے گا کہ وہ آپ کو کب تک دیتے ہیں دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا سکسسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ